دلی کی جنتہ کے لئے آئی رات کی خبر دلی کے راملیلہ میدان میں بن رہا ہے کوبیت سینٹر جلد بن کر ہوگا تیار جن ادھے کی ٹیم نے کیا معاینہ یدستر پر چل رہا ہے کام دن رات محنت کر رہے ہیں مزدور زیادہ جانکاری کے لئے دیکھئے ہماری یہ اسپیشل ریپورٹ اس وقت ہم موجود ہیں دلی کے راملیلہ میدان میں اس میدان سے اکثر آپ کو نیتا ہوں کو باچھتے سنا ہوگا لیکن پہلی بار عام جنتہ کے لئے اس میدان سے کوئی اچھی خبر آ رہی ہے اس میدان میں ایک ہزار بینڈ کا کوبیت سینٹر بننے جا رہا ہے اس کوبیت سینٹر کا کام آلموسٹ تیار ہو چکا ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے پاس موجود ہے سوشل ایکٹیفز جشان خان جشان جی آپ کا موجود ساگتہ ہے جنودے میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں یہ کوبیت سینٹر کب تک سٹارٹ ہو جائے گا دیکھیں دلی سرکار نے جس طرح سے پتکال پربھاؤں سے یہ فیصلہ لیا ہے اس راملیلہ گراؤنڈ میں کوبیت سینٹر بنانے کا میں سمجھتا ہوں وہ بلتو قابل تاریخ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانسو بیٹھتا یہاں پر اور ٹھیک اسی طریقے سے پانسو بیٹھتا لیفٹ ہینڈ سائٹ پر میرے بن رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تقریباً چار سے پانچ دن میں یہ دلی کی عام جنتہ کے لیے کھول جائے گا جس سے کہ ایک عام جنتہ وہ دلی کی جنتہ کے خاص طرح کے بہت فائدہ اس کا ہو سکتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو چکتے دن میں یہ سٹارٹ ہو جائے کہ دلی میں کھول جائے گا ٹھیک کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہاں پر ہمارے جو ورکرس ہیں وہ دن دات رمضان کا مہینہ ہے اس وقت میں بھی لگتار وہ بلکل کام کر رہے ہیں نروزہ رمضان کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اور لگتار دن دات لگے پڑے محنت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جل سے جل پانچ سے چھ دن کے اندر دلی کی عام جنتہ کے لیے بلکل تیار ہو جائے گا اور یہاں پر دلی کی عام جنتہ فیسلیٹی جبنی خاص طرح کے بہت جیسے کہ جیشان کھان صاحب نے بتایا کہ عام جنتہ یہاں لگتار کام کر رہی ہے لوگ کام کر رہی ہیں رمضان دیکھ رہے ہیں روزہ دیکھنا صبح سے لے کے شام پر دلی سرکار کے بارے میں یہ کہنا چاہوں کہ جس طرح سے تدکال پرباہوں سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے یہ بہت سرحانی ہے کہ جس طریقے سے بیڈوں کو یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے ہزار بیڈ کا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تیار جا رہا ہے اور چار سے پانچ گن میں شروع ہونے والے میں دلی سرکار کے اس قدم کی بہت زیادہ سرحانہ کرتا ہوں اور ان کی بھی سرحانہ کرتا ہوں جو داکٹرز یہاں پر فرنڈ لائن ڈاکٹر ہے اپنی جان کے پروہ نہ کرتے ہوئے اس کووڑ جیسی سیچویشن میں عام جلدہ کے لئے لگ رہا ہے ان کی جان کو بچانے کے لئے لگ رہا ہے اور جس طریقے سے اس رام نیلے گراؤن میں جو ورکرز ہیں جو گوزے رمضان کا بات مہینہ ہے اس میں بھی لگتار کام کر رہا ہے دل بار میں ان کو بھی جذبے کو سلام کرتا ہوں اور میں سلام ان لوگوں کو بھی کرتا ہوں جو ہمارے انجیوز ہیں انسانیت کو برطاراہ رکھنے کے لئے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لئے کوئی دھر نہیں دیکھ رہا ہے ہندو ہو مسلم اور اسی کو چاہی سائر ہو ہر دھر میں گے سلندر پہنچ رہا ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے اور میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کی مادیم سے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لئے لوگوں کی مدد کے لئے لوگوں کو آگے آنا چاہے بھائی کے مادیم سے میں پتہ لگا کہ یہ ہے موسیقی